ملکم بیک ملکم بیک اسلام اسے ہوں بینن اور آج میرے ساتھ کوئی نورمال نہیں برکے ایک اب نورمال ہوسٹ ہے ہمیں گیس ہے اور اس اب نورمال بندے کا نام ہے دو وان ان اللی ہمیش وے شمیاں ہمیں شلدی سے بتا دو کہ اسنگیں کیسے ملی کیسے آئے کیا پیشن کیسے آئے میں رہنا خدا نہیں تھے دینا یا بھہت میں مجھے ہوتام کتازہ مدند ہوجی ایک ہے اور چین دیوں زر می chemotherapy بدے سوال در بھائی کیسے بتا slightest ب ways کیسے آپ دے پیاریو بھی خروفت CHEERING مجھے سمپل یہ سی بات بتا یہ địزی سنگیں یہ ملی کیسے آپ بج رہو ایکسے جی باریρχیون ہے بہت بشارت کارٹی کیسے ملی تمہیں سنگیں بہت بڑے تو چاہ اب اچھے ملی وہ بھائی توی کوئی د وzin شاہر وہ اچھی کمپوزیشن کر دے تھے میں نے ان کے ساتھ گیم کیوں میں کلٹی ہو گیا سائٹ پا آگیا اچھا بلا مالل مجھے جو ہے نا مطلب بہت انچا مجھے بیک وہ مل گیا بریک رو مل گیا اوکے فائن اب زلدی سے اپنا کوئی نیا گانا بتا جتنے بڑے سنگرز یہاں اس پلاٹ فارم پر آئے ہیں کسی بڑے گرانے سے آئے ہیں تم کون سے گرانے سے آئے ہیں ملد تو تھا نا ماندلی خان صاحب شام چور اسی سے تیرا کون سے گرانا تو کدر دا ہمارا یہ ماندلی خان صاحب کے برابر والا تھا ناک پچاسی ناک کیا ہوگا ناک اکوانجا ہاتھ ملا ہاتھ ملایا that's great that's great final میں اب ایک جگل بندی ہونی چاہیے okay so جگل بندی کے لئے لڑکیوں کی آواز بھائنی چاہیے اوہ سال بھائی گانا گا تو شروع کر تو شروع کر okay امر کے سگالے جا رہے ہیں رات کے وقت جا رہے ہیں i'm sorry میں مصطافی ہونے کا الان کرتا ہوں آپ جی پہا PNN اتھر مسلم اور نیوز بلٹن میں فلال اتنے ہی اب چلتے ہیں بنانا سپورٹس ڈیس کے طرح جہاں جہاں پہ بنانا آئی میں آپ سن سکے گے کسی تجزیہ کار کا تجزیہ اسلام علیکم تمام ناظرین تمام سامائین کو مرزا اقبال بیک کا سلام جی ہاں آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج میں نے رخ کیا ہے لندن کی طرف اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں لندن سے براہ راست ایک جیل میں سے میں آپ سلام لوگوں سے مخاطب ہوں آج میری جو مہمان ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھنے میں تو شاید کوئی مرگی چور لگیں گے آپ کو ایک معصوم چوزہ یقین کیجئے کسی کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ اس نے اتنا بڑا ڈاکہ مارا جیہاں پاکستانی قوم پر انہوں نے ڈاکہ مارا جیہاں میں بات کر رہا ہوں دی نو بول مین محمد آمیر کی اسلام علیکم آمیر علیکم اسلام مرزا بھائی آپ کو تو کچیچیاں ہی آ جاتی ہیں یقین خوبصورت نوجوان چلیں دل رکھنے کے لئے کہہ دیتے ہیں کہ خوبصورت نوجوان آپ بھی کم تو نہیں ہے روح تو آپ پہ بھی بڑا مرنمٹی چڑ گئی بس یقین کریں کیا کریں اچھا برحال آپ کو میں بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ اپنے ایکسپیرینس اپنا تجربہ اور اپنے جو محسوسات ہیں وہ بتائیے قوم کے ساتھ شیئر کیجئے میں جی مرزا بھائی یہ ہے کہ وہاں پہ ہم بڑا انجائے کر رہے ہیں روز وہاں پہ مٹھیائی مٹھیائی ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ میں بالنکراتا ہوں دیوار میں مار مارکے گئیں تو تاڑی تاڑی ہو جاتی ہے مٹھیائی میں اتنا اچھا کھانا وہاں پہ دے رہی ہیں مشکت تو نہیں کرواتے پتھر توڑواتے کچھ اس طرح کی بات ہم تو وہاں پہ ستاروں کی طرح رہ رہے ہیں میں تو ایسے بھی چائلڈ والی جیل میں ہونا وہاں پہ بڑا مزا آتا ہے بچوں کے ساتھ ہم وہاں پہ ہومورک کرتے ہیں پھر میں کمپیوٹر پہ ڈرائنگ کرتا ہوں کمپیوٹر پہ ڈرائنگ کرتا ہوں کبھی کسی کو یقین بھی نہیں تھا کہ آپ کا یہ کلر کبھی صاف بھی ہو سکتا ہے یقیناً اس جیل کے اندر کوئی خاص بات ہے میرا دل بھی کر رہا ہے کہ اگر اتنی آیاشی ہے تو کہیں مجھے بند کروا سکتے ہیں آپ کے لئے اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں یا رہا آپ ہمارے بڑے بھائیں ہیں یہ ہے کہ آپ کو ہم جیل میں اپنے ساتھ رکھیں گے یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو سہولتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ سکھاتے بھی ہیں چیزیں بنا نا بھی سکھاتے ہیں تاکہ آپ کا ذریعہ روزگار بن جے باہر نکل کے جیسے میں نے وہاں پہ پوچھیں گے آپ کے کیا کیا بھی اتنا بنا لیتے ہو مجھے آپ ابھی وہ یہاں سے ریشے مگا دے تاگے مگا دے میں آپ کو ایسے نارے بنا کر دوں گا نارے بنا لیں نارے بنا ہوں گا مجھے تو زبیدہ تارک سے زیادہ ٹوٹ کے مجھے آگئے ہیں کیا کہیں آنے والے نوجوانوں کو آپ کا کیا میسج ہوگا جتنے بھی مارے نوجوان ہیں ان سب کو یہی میسج ہے میرا کہ جب بھی انگلینڈ جاؤ تو سٹا ضرور کھیلو سٹا جو ہے اچھی چیز ہے یہ اس کو فروغ دینا چاہیے اور سٹے کا یہ ہے کہ لگ جے تو لگ جے پکڑے جاؤ تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں باپس پاکستان جاؤ گے پانچے بینے کی جیل کے بعد کیا ہو جائے تو ہم بھی زاد ہوں گے وہاں پہ باپس جائیں گے اور جا کر ٹیم میں دوبارہ شمولیت اختیار کر لیں گے نہیں بھی ہوا مرزا بھائی تو یار اتنا کمالی ہے ہم نے اب تو یہ ہے کہ اب تو ہمیں کسی چیز کے رضبی نہیں ہیں تو اپنا بزنس بھی شروع کر دیں گے اپنی اکیڈمیاں بنا لیں اب تو بے شک الحمدللہ اللہ آپ کو اور ترقی دے اور جس طرح سے آپ کے چہرے پہ وہ خوشی نظر آ رہی ہے تو اللہ آپ کو تقریباً دس سال اور جیل میں رکھیں آپ خوش رہیں آپ وہاں پہ فیر ہو کے نکلیں میں مہینے کے کہنا ہے کہ ہم سب کو ایک دفعہ جیل میں ضرور جانا چاہیے اگر ایسی جیلیں ہو تو یقین کریں انسان کا دل بھی کرتا ہے کہ جیل کے اندر بچہ جیل میں کوشش کیجئے گا اگر میرا بھی کوئی چانس بن جائے تو ہمیں بھی یقیناً چھ مہینے گزارنے کے لیے تھے برحال یہ تھے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان چوزے کی طرح دکھنے والے قوم پر ڈاکہ ڈالنے والے محمد آمیر لیفٹ آم فاس بولر پاکستان کے ٹیم پر جن پر پانچ سال کا بین لگا ہے اور لگتا ہے کہ یہ پانچ سال سے پہلے ہی رہا ہو جائیں گے برحال انشاءاللہ اگر ہفتے آپ کی ملاقات تربائیں گے کچھ اور مہمان کے ساتھ مرزا ایک بال بے کو اجازت ہے بڑے پیار ہیں جی اسلام علیکم خواتین حضرات آپ سب کو خوش آمدیت کہتے ہیں مران نیز کے سنٹرل سٹوڈیو میں جس کا وعدہ ہے آپ سے کہ ہمیشہ آپ کو قبر کا صحیح رخ دکھائیں گے آج ہم بات کریں گے سنامی کی جو پنجاب سے اٹھا اور دیکھتے دیکھتے پورے ملک کا چھا گیا بیسے تو بڑی نیگٹیف ٹاپ میں یہ سنامی لیکن یہ تبدیلی کا سنامی ہے اور تبدیلی کا سنامی ہے تو کوئی بری بات بھی نہیں ہے آج ہم ڈسکس کریں کہ عمران خان صاحب نے کراچھی میں جو مارکہ مارا ہے کیا وہ سکسسفل ہوئے ہیں کچھ لوگوں کی نظر میں اس پر بھی تنقید ہیں لیکن آج جنورلی دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب سے کون خوف زدہ اور کیا واقعے چینج کی بات ہو رہی ہے ہر جگہ ہے عمران خان عمران خان ہو رہا ہے آپ نے دیکھا کراچھی کے اندر بھی آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا پہلے مہمانوں سے تعریف کرا دوں پھر ڈسکس کریں گے یہ سنامی جو ہے اس کی ٹم اتنی نیگٹیف لی جاتی ہے پوری دنیا میں لیکن اس وقت پوزیٹیف کیوں آئیتا سب سے پہلے تحریک انصاف کے جناب شاہمود کراچی صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ تو سٹوڈیو میں تشریف لائے کیا ہمارے ساتھ ہوگے کیا ہمارے ہاتھ میں ہاتھ ہوگے کیا آپ سب لوگ تبدیلی کے لئے آئیں گے عمران خان عمران خان میرا تم سے باتا تھا میں تم کو عوام کا شلاب دے دوں گا کیسے ہیں آپ بہت شکریہ ان کے برابر میں ایک اور بہت بڑی جماعت جلسے مری آئے بس سر بیزی تھا میں برابر میں تعریف کرا دوں آئیتا ہے جلسے میں بلکل اگلی دفعہ انشاءاللہ ابھی کون سے آپ کے جلسے ختم ہو گئے جب آپ برابر میں ہمارے بہت ایک عردل عزیز بہت اچھے مہمان ہمارے ہمیشہ پوزیٹیو بات کرتے ہیں اور ان کی پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہیں یہ وائد پارٹی ہے جو کراچی میں اتنا بڑا جلسہ کر سکتی ہے کس حد تک ان کی بات نگیٹ ہوئی ہے یہ ان سے بوچیں گے مزیب اختل صاحب شکریہ آپ کا ایم کی ایم کو پرپریزنٹ کرتے ہیں میں آپ سے کہہ تھا کہ آپ تو بہت چورٹ نوٹس پر کراچی میں جلسہ کرتے ہیں مران خان نے کوئی بڑا اچھا بھائی ہم تو بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ نے ابھی دیکھا کیا ہے ابھی آپ آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے ان کے برابر میں بہت ہمارے سندھ کی بات ہوئی کراچی کی بات ہوئی جلسے کی بات ہوئی جناب وزیراہ السیند صاحب آپ کا شکریہ آپ کو بھی شاید پتا چلا ہے کہ ایمیران خان نے کیا کچھ کر دیا ہے تمہاری بڑی مہربانی کہ پہلے تو میں کلیر کر دوں کہ ہم کہتے ہیں کہ سیاسی اداکار ہمارے خلاف ہیں لیکن آج تم نے میرا دل جیت لیا ہے میری پارٹی سے تم نے تین لوگوں کو بلایا ایک تم مجھے دعوت دیئے دوسرا وزیراہ اللہ صاحب کو بلایا اور تیسرا میرا جو حلد العزیز یہ کیا نہ میں شاہ محمود قریشی اور چوتھا تم نے جو ہنی کرکیٹر وسی مکرم کو بلا لیا ہے میں کہتا ہوں آج تو بڑا مزا آئے گا آج تو جب تین ہم یہاں پہ یاری دوستی کی باتیں کریں گے یہ وسیم اکرم نہیں اور یہ شاہ محمود قریشی ہوتے تھے آپ کی پارٹی میں اب یہ تحریک انصاف میں بڑے میاں بیٹ بال کام دیکھ لیا آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب آپ سے شروع کریں گے دائر سی بات ہے لوگ بہت کہتے تھے کہ تانگا پارٹی ہے کوئی کہتا تھا کہ کبھی یہ لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے ہیں آپ نے ان لوگوں کو دکھا دیا ہے کہ لوگ آپ جمع کر سکتے ہیں لیکن جب بیلٹ کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جلسوں میں لوگوں کا آنا ایک طرف یا ووٹ ڈالنے کوئی نہیں آئے گا مسٹر بیٹ دیکھئی وہ اکیلا ہی چلا تھا جانے بے منزل لوٹے ملتے رہے اور پارٹی بنتی رہی کچھ ایسی شریف سے میں آغاز کروں گا مجھے آج بھی وہ فقت نہیں بولتا جب ہماری political party کو کہا جاتا تھا یہ کوئی party نہیں بلکہ یہ ایک تیم ہے یہ ایک ترانگا party ہے اور آج دیکھئے عوام کا جمع غفیر عمران خان عمران خان آخر تم نے وہ کر دیا جو تم کہتے تھے مجھے آج بھی یاد ہے ہائی ہائی میرے قائد ہائی 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 میرے قائد میرے قائد نے سچنہ دسمبر دو ہزار گیارہ کی وہ تاریخی تقریر جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ اے لوگوں اے لوگوں جو لوگ جو قومیں اپنے فاسٹ بولرز کو بھول جاتی ہیں اور انہیں ووٹ نہیں دیتی ان قوموں کا کوئی لاش نہیں ہے تم نے گنتے کی تقریر تو تم نے بھی کر دیا برحال شاہ صاحب انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا اب تک کی جتنی تقریریں ہوئی ہیں ان میں تو بھائی سب سے بڑی تقریر یہ دی میں مسیح مختصہ آپ کی طرف آنگا آپ سمجھتے ہیں یہ جلسہ آپ کے لئے بہت بڑا تھیٹ ہے کیونکہ کراچی میں آپ کے بغیر بڑا جلسہ کرنا میرے خیال میں ممکن نہیں سب سے بڑی جواہت ہے آپ کی سمجھتے ہیں کوئی تھیٹ ہے آپ کے لئے بہت بڑا یہ اتنا بڑا جلسہ جو بھائی یہ عشق ہائے بیٹھے بیٹھائے اس جنت دکھائے آ بھائی جلسہ ہو گیا لوگ آ گئے یہ سب یوں نہیں ہو جاتا اس کے لئے تقوضہ ہوتی ہے اور بٹساہب قائد نے میرے پہلے ہی حمایت کا اعلان کر دیا اتنے بڑے جلسے کا تو یہ زیاری سی بات ہے کامیاب ہونا ہی تھا وہ کیوں نہیں ہوگا مکم بھائیت وہ جماعت ہے جو متوسط طبقے کی نمائندگی کرتی ہے اور یہ میرے سامنے قریشی صاحب بیٹھے ہیں شاہ صاحب ہیں ہم اس سے پوچھ لیں یہ بھی قریب گھرانوں سے تعلق رہے ہیں وہ چاہے ہیں میں تو ان کو تو دو وقت کی روکی کھانے کی نصیب نہیں ہوتی تھی پوچھ لیں میں ابھی پوچھ لیں ابھی پوچھ لیں ہماری چو یہ پوچھ لیں عمران جو ہے وہ پیانس روکی وہ ہی آیچ سکت اس لیے آیچ نہیں یہ ان کا لائفٹال ہے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان جیسے جو غریب گھرانوں سے تعلق رکھنے آلے ہیں ان کو الان کے دیکھ لے جائے شاہ جید صحیح ہے نا شاہ صاحب سے کچھ 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 نہیں بھائی یہ چوش چھوئیوں پر کچھ آ رہا ہے بھائیو ٹھئے آٹھ ڈرار دیا بھائی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پلیس گو آئی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ غریب گھرانوں سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ ہیں ہم آپ سارے لوگ ہم سارے لوگ ہیں ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں چینج کی ایشو کی بات کرتے ہیں جو ایشو چل رہے ہیں اب اپوزیشن لیڈر وہ یہ اس کو دیکھو وہ بھگ پہنتا ہے وہ بھگ لگا کر رکھتا ہے یہ بات کہاں سے آگے اے وگ کوئی سستی ہے بھی اس وقت وگ کی کیا پڑا چلی ہے اوپن مکیت کے اندر آپ رسیہ چلیے میں اس وقت تحریکی انساٹ سے ترینڈ کی طرف بات کروں سی جی جی جب آیا ہے آپ ایسی وی کے لگاتے ہوگے جو اکڑ جاتی ہے سر آپ کو خطرہ نہیں ہے میں آپ سا ہی پوچھ رہا ہوں تھرٹ نہیں تھا آپ کے لئے ہمارے لئے کوئی تھرٹ نہیں تھا ہم ان کا ساتھ دیں گے ان کا ذرا بھی امکان ہو ہماری ہم اندر بھی آ جائیں گے ہم بالکل آ جائیں گے ہم کریں گے ارے بھائی ہم نے روکا آپ کو جائے بھائی گھومتے رہا چاہے ہیں کبھی شابیں چلتے ہیں کبھی کہیں کبھی کہیں کیا ہم نے آپ کو بولا زمان چی چی ہے اپنے دل سے امران خان یہ لڑکا بھی آئے گا انشاءاللہ اور جس بچے کو چلنا نہیں آتا جس کی نظریں کمزور ہیں ابھی آنکھیں بھی نہیں کھولی اس کی تو ہمارا فرد ہے ہم اس کی انگلی پکڑھیں اس کو اس کی مندل مقصود تک پہنچائیں اس میں اس پہ برائی کیا تم نے یہ بڑی ڈسکو لائٹیں لگائیں ایسے آنکھ چمک رہی ہیں یہ موں پہ لگ رہی ہے یہ صدیہ ہے ڈسکو ہے یہ اسے لگ رہا ہے جیسے دانس میں لگ رہا ہے ہالدینوں کا چھوڑا بریک لیتے ہیں مران خان کا منامی ڈسکا سورہ شاہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا جی بلکل میں آپ کی نہیں بات کر رہا ہوں میں قائم علی شاہ صاحب شاہ جی آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کو لگتا ہے پیپورش پارٹی کیلئے کوئی تحریک انصاف خطرہ ہے اس اندھی میں آکے انہوں نے کتنا بڑا گیم دکھا ہے کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے آپ کو اس میں خطرے کی کیا بات ہے دیکھیں آپ نے کراچی بہت بڑا شہر ہے اس کے اندر جلسہ کیا ہے انہوں نے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جلسے کے اندر یہ میوزک تمہارا جھومر ڈانس موجود ہے تفریح ہے اس میں کیا کوئی ہمارے لئے تریٹ ہے یا خطرناک اس میں مجھے تو ہم میری لئے تو اس وقت تھنڈی ہوا جب چلتی ہے وہ بھی تریٹ ہے ایسی میں نہیں بیٹھ سکتے وہ بھی کہتے ہیں تریٹ ہے کیوں آپ کے لئے تریٹ نہیں ہے اس لئے کہ دیکھیں امران خان اچھا کرکیٹر ہے اس نے ہمارے خود بھی جلسہ کیا اس نے اور ہماری پارٹی سے شاہ محمود کو بھی بلایا اس سے ہمارا موقف بیودر کیلئے رو گیا اس سے اچھی مفاہمت کی اس نے بات کی بات ہوئی ہے آپ کی پارٹی میں کوئی بتاتا نہیں ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے شاہ محمود کرشید صاحب کب سے چلے گئے ہیں آپ کو یہ ہی نہیں پتا کوئی کمپنیکشن نہیں ہوتی پارٹی کے اندر شاہ محمود کان چلے گئے ہیں تحریک انصاف میں چلے گئے ہیں یہ کب ہوا یہ شاہ محمود تحریک انصاف میں چلے گئے ہیں میں شاہ جی آپ سے پوچھوں گا یہ مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں لاہور سے مقابلہ کریں اگر اس جلسے کا یہ کتنے لوگ تھے تقریباً جلسے ہیں آپ نے مجھ سے پوچھا شاہ جی آپ ابھی جو ان کو کہتا ہے آپ کو کوئی نشانے رکھ لیں یہ جلسہ بہت کامیاب ہوا ہے اس میں شک نہیں دو کوئی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جلسے کے اندر پیسٹ لاکھ مرد کوئی چھتیس کروڑ کے قریب خواتین اسی طرح کچھ تقریباً پیسٹیس عرب کے قریب لڑکے لڑکے جمع ہوئے ہیں اور بچوں کے ترزیاد کچھ سات ہزار فی بلکہ اس دفعہ ایک جو ڈفرنٹ چیز ہوئی ہے پانچ چلہ کے قریب مردیں آئے ہیں اور یہ اپنی نویت کا ایک مردیں بھی آپ کی دلسے میں آئے ہیں صحیحی بات ہے آزاد ملک ہے جس کی مرضی ہے جہاں چاہے ہمارے تو سب کونسورٹ سب کے لئے کھولا ہے کوئی پہلی بات تو ہے نہیں اور اس دفعہ ہم نے ایک کمپین ساتھ کی تھی وہ پر یہ فیکٹیف رہی اس میں یہ تھا کہ امران خان کی آواز میں کالز آ رہی تھی لوگوں کو اور ہمارے پاکستانی لوگ تو ایسے ہیں جس کو نہیں بھی آنا وہ اپنے دوش سے یہی کہتا تھا ارے یا دل تو نہیں چاہا لیکن کیا کریں رکھیں پڑتی اگلے کی بات مران نے خود کال کی یعنی ریکارڈڈ کال جو غالبین سب کو ہی ہیں تقریر مجھے بھی آئی تھی میں ساتھ بیٹھا تو نمبر میں ڈائل کرو جیسا سب کو آپ نے کال کی میں اچھی چیز ہی تھی میں وصی مختصہ آپ سے جاننا چاہوں گا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل کے اندر علاق ہو سکتا ہے آپ کا اور طریقہ انصاف کا ہر وہ جماعت جس کا حکومت میں آنے کا ضررہ بھر بھی امکان ہو ہمارا حصہ ہے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ مل بیٹھ کے ساری چیزیں تیہ ہوں اور MQM دیکھیں وائد جماعت ہے کراچی کی سب سے بڑی جماعت اور کراچی ہی MQM ہے ڈیڑھ منٹ کے short notice پہ ہم لوگ جلسہ منقعت کرتے ہیں اور ہم تو دنیا کہ سب سے بڑے جلسے بھی منقعت کر لیں گے اور کر سکتے ہیں اگر MQM کی ٹکر پہ کوئی جلسہ ہوا ہے تو وہ سب سے بڑا جلسہ تحریر سکوائر کائرہ میں ہوا تھا وہ بڑا جلسہ تھا لیکن آپ نے کہا کہ اگر مستقبل میں کوئی بات بنتی نظر آتی تو ہم کیوں نہیں جمہوبیت ہے جمہوبیت کا محسن ہے دوسرے کو accept کریں میں سے بیسک جو مقصد ہیں وہ پاکستان کو آگے لے جانا ہے ہم تو اس بات پہ agree کرتے ہیں اس لئے ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں پھر نفشا جی جب مہنگائی اتنی ہوگی تو سنامی تو آئے گا جب چینج کی بات ہوگی عوام مایوس ہو جائیں گے تو عمران خان کی طرف ہی دیکھنا ہوں تو آپ سمجھتے نہیں کہ سمجھتے نہیں کہ یہ سنامی ٹھیک جگہ آ رہا ہے سوال کرو دھمکیاں کس کو دے رہے ہو تمہیں آپ غلط سیمی کا شکار ہے میں آپ سے فکر کروں نہیں ٹھیک ہے ہم ادھر بیٹھیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم ہمیں دھمکیاں دو یاد میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں کہ کمزور آدمی ہوں تو میں نہیں لگتا کہ تو میں جھپٹ نہیں سکتا ہوں پھر بھی یہ کس کو دھمکیاں دے رہے ہیں بھائی شاہ صاحب ہم اپنا موبائل نکال کے دے رہے ہیں اس کو میرے پاس تو ہے بھی نہیں موبائل میں تو رکھتا بھی نہیں خارج خارج یہ آپ نے کیا کہا جی میں تو یہ پسٹے بازام والا دودھ رہی پیچھا کہ میں تو چاہ پیچھا ہوں یہ جی غلطی اسٹوڈیو والے کی یہ شاہ جی کا ہے تم نے مگوا لیا میرے لئے جی جی وہ تو نہیں مگوا ہے وہ چیز مگوا ہے وہی ہے جی جو آپ سے آجا ہے میں تمہارے صدقے لے جاؤں میں تمہارے میری جو بچا خوچا ایک مہینہ زندگی کا وہ بھی تمہیں لگ جائے شاہ شاہ یہ تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے میری شاہ پکڑا جی جنا وہ جی یہ تم پیو آپ اپنے دودھ لیں میں سوال کا جواب نہیں مل آپ کی طرح سے کہ سنامی ٹھیک آ رہا ہے اگر مہنگائی اتنی ہے قوم کس طرف دیکھے آخر اہی ایک گھونٹ لگ گیا آگی آشب انہوں نے چاہ پی اب میں بھی پیوں گا اچھا تمہارے سوال کی طرف آتے ہیں بھائی یہ معاملہ ہے کہ سنامی آیا قصور میں سنامی دیکھا تم نے کتنا آیا عمران خان کے جلسے میں بہت لوگ کی سنامی آیا گا تو کرسیاں بھی بھاک کے لے جائیں گے یہ تو ہوگا سنامی سنامی کو کون لوگ پس کا ہے بھائی آج کے لئے سے خواتینوں سنامی دسکار کریں گا سنامی کا ٹرینڈ کیا ہے یہ واقعی سب کو باہر لے جائے گا اس کا کئی نہ کئی رکے گا یہ آج کے لئے اتنے خوات دوبارہ حاضر ہوں گے تو پبلک کا اہم ایشو ڈسکس کریں گے شکریہ آپ لوگ میں تو مداب کر رہا مجھے ایسے کرتا ہوں گھراتے کاؤں سب کو موسیقی 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 موسیقی